رزق کی چابیاں اللہ حضور جلال دو لوگوں کے ہاتھ میں رکھتے ہیں پہلا انسان جس کی عادت ہو کہ میں قصت سے استعفار کروں گا دوسرا انسان جس کی خواش ہو میں نے اچھا بننا ہے اس انسان کو اللہ مال سے محروم نہیں کرتے رزق کی چابیاں رکھ لے گا فقلت استغفروا ربكم انہو كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ویمددكم بأموال وبنیل ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا استغفار کرنے صرف تعالیٰ نے اتنے انعام رکھے ہیں سب سے خوبصورت انعام زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ موسطہ دھار بارشیں برساتے ہیں کوئی بچارہ فقیر ہو اللہ اسے مال میں فراوانی کر دیتے ہیں کوئی بے اولاد ہو اللہ اس کی چھولیوں کو بارونک بنا دیتے ہیں کوئی بچارہ پھلوں کی خواش کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں میں تمہیں باغات کا مالک ہی بنا دیتا ہوں شرط یہ ہے کہ تم استغفار کرتے رہو اور اگر تقوی اختیار کر لو تو اللہ رزق کی چابیاں پھر بھی آتا کر دیتے ہیں اللہ اس نے جلال فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلِ الْقُرَاءَ آمَنُوا اُتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بستیوں والے ایمان لانے کے با اگر تقوی اختیار کر لیں قرآن کے الفاظ دیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ہم آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھور دیتے ہیں اور زمین کے خزانوں کے بھی مو اس کے لیے کھور دیتے ہیں مَنِ اتَّقَ رَبَّ وَوَصِلَ رَحِيمًا جو ڈر جائے تقوی اختیار کر لیں رشتداروں سے اچھا برکاؤں کریں نُسِّئَ لَهُ عُمُرُ اس کی عمر کو لمبا کر دیا جاتا ہے وَسُورِيَ لَهُ مَالُ اس کے مال میں فراوانی بدا کر دی جاتی ہے وَأَحَدْتَهُ أَهْلُ یہ ایسا انسان ہے اس کی محبت اللہ رجلال لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دیتے ہیں